موسیقی 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 خمیسٹی کے ٹاپک آئن کے ساتھ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہم کیا کیا پڑھیں گے وہ دیکھ دیتے تھے سب سے پہلے روکلن ہے آئن کی دیفنیشن دیکھیں گے کی ٹائمز دیکھیں گے ہاؤ آئینز کیسے بنتے ہیں اور لاسٹ پہ ہاں دیکھیں گے مالکل اور آئین کو کیا رہا ہے اس کو کس طرح جنریل کرویا جاتا ہے تو چلیئے آٹھ کا ٹاپی مشروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے آئین آئین کیسا کہتے ہیں آئین ایسی سپیشیز ہوتی ہیں which carry either positive are negative charge ایسی سپیشیز جن کے اوپر یا تو positive یا پھر negative charge ہوتا ہے انہیں آئینز کا نام دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئینز کی دو کیٹیگریز ہوتی ہیں ایک جن پر positive charge ہوگا دوسرا جن پر negative charge ہوگا for example ہمارے پاس میں نے یہ یہاں پر example لیکھ ہی ہے ایک ہمارے پاس hydrogen kine ہے اور ایک ہمارے پاس plus oxygen kine ہے H plus اور O minus O تو یہ دونوں جو ہیں ان کے اوپر positive یا negative charge ہے جس وجہ سے ہم انہیں آئینز کا نام دے سکتے ہیں اب ہے کہ آئینز جو آتے ہیں وہ بنتے کیسے ہیں how ions are produced آئین کو کیسے بنا جاتا ہے تو سیمپا اس کی ڈیفنیشن ہے when an atom loses and gain an electron ions are formed جب ایک atom electron کو یا تر lose کر دے یا electron کو gain کر لے تو اس کے نتیجے میں ہمارے پاس آئین بنتا ہے ڈیفنیشن ہے اور example ہمارے پاس ایک ڈیفنیشن ہے اے اب اے جو substance ہے وہ کیا کرتا ہے وہ اپنے اندر سے electrons کو کسی ایک electron کو lose کرتا ہے جو اس کا اوپر موشل میں موجود ہے تو جیسے ہی وہ electron lose کرے گا اس کے اوپر positive charge آ جائے گا اور یہ جو electron ہے یہاں سے بائیں نکل جائے گا اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں میں نے جو فرسٹ لیکچن میں آپ کو atom کے related تھوڑا سا بتایا تھا آپ کو وہ ویڈیو جو ہیں لازمی دیکھنا پڑے جی لیکن آپ یہاں پر پھر تھوڑا سا بریف لی آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں for example یہ ہمارے پاس پوز کریں کہ ہمارے پاس ایک atom hydrogen کا ایک atom ہے hydrogen کا atomic number 1 ہوتا ہے اس کا atomic mass b1 ہوتا ہے اس کے اندر protons کی اتداد ایک ہوتی ہے جتنے number of یہاں atomic نمبر ہوتا ہے اتنا proton کا بھی نمبر ہوتا ہے کیونکہ اولاال ایٹم جو ہے اولاال ایٹم neutral ہے اس کے اوپر کوئی charge نہیں تو اس کا مطلب کہ جتنے اس میں proton ہیں اتنے ہی اس میں electron بھی ہونے چاہیے وہ کیوں electron پر negative charge ہوتا ہے proton پر positive charge ہوتا ہے اگر positive اور negative charge برابر ہوگا equal ہوگا تو یہ ایک دوسرے کے جو charge ہے اس کو cancel کر دے گا امرار یہاں پر کوئی charge نہیں ہوگا تو ایٹم کے اندر بیسکلی تین چیزیں ہوتی ہیں proton, electron اور neutron اس کے لئے اگر ہم بیسک structure دیکھیں تو وہ اس طرح سے بنتی ہے یہ ایٹم کا nucleus ہے یہ اس کا first channel ہے ہائیڈورتر میں صرف ایک شل ہے تو آپ نے مزید بنا دے کی ضرورت نہیں ہے یہاں کا nucleus ہے اس کے nucleus کے اندر ایک proton ہے اور اس کے اندر جو neutron ہے وہ کتنے ہوگے neutron نکال دے کا طریقہ ہے atomic mass میں سے atomic number کو minus کر دے تو آپ کے پاس neutron آ جائے گا اور اس میں ایک یہاں پر electron وجود ہے کیونکہ proton پر positive charge ہوتا ہے neutron پر کوئی charge نہیں ہوتا اور electrons پر minus charge ہوتا ہے electrons پر minus charge ہوتا ہے electrons پر minus charge ہوتا ہے تو ایٹم کے اوپر کوئی charge نہیں ہوگا لیکن اگر کوئی ایک آنا charge پروٹان کا یا الیکٹرون کا زیادہ یا کم ہو جائے تو ایٹم کے اوپر کوئی نہ کوئی charge لازمی اپیئر ہوگا تو اس کو ہم دوبارہ اپنے سامنے رکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک ایٹم تھا ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ایک الیکٹرون کو نکال دیا اور اس میں جبنے پروٹان تھے اترے ہی الیکٹرون تھے تو اس کے اوپر کوئی charge نہیں تھا لیکن جیسے ہی ایک الیکٹرون یہاں سے نکلا اس کے پاس الیکٹرون کی کمی ہو گئی پروٹان dominant ہو گئے زیادہ ہو گئے تو اس کے اوپر positive charge ہائیڈوزن کی ایزامپل کرتے ہیں آپ کو زیادہ کھلی لینے ہو جائے گا یہ ہمارے پاس ہائیڈوزن ہے اس کے پاس ایک الیکٹرون ہے اور ایک کی پروٹان ہے اگر اس میں سے ایک الیکٹرون کو یہاں سے باہر نکال دیا جائے جیسے ہی اس کو باہر نکالا جائے گا تو اس کے اوپر positive charge جا جائے گا کیونکہ اس کے پاس ایک الیکٹرون تھا جو چلا گیا اب اس کے پاس ایک پروٹان جو ہے وہ بیسے کا بیسی بڑھا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کے اوپر charge positive appear ہو جائے گا اب دوئے سوال یہ بڑھتا ہے کہ یہ الیکٹرون کیسے نکلا؟ الیکٹرون کو نکالنے کے لئے یا الیکٹرون کو نکلنے کے لئے انرجی چاہیئے ہوتی ہے تو اس وجہ سے یہ جو ہائیڈروڈن کے پراسک میں ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس کو انرجی پروائیڈ کرنا پڑے گی یا یہ جیسے ہی اس کا الیکٹرون انرجی کو لے گا تو یہ کیا کرے گا اپنے شیل میں سے skip کر جائے گا تو یہاں بھی ایسا ہی ہوا کہ اس الیکٹرون نے جب ہائیڈروڈن میں انرجی کو گین کیا اس going نے اس انرجی کو absorb کر کے یہ بہن چلا دیا چونکہ اب یہاں پرڑکارام دیکھیں تو ہر提ی素 نے انرجی کو absorb کیا جذا کیا اور الیکٹرور کو باہر نکال دیا تو اس حرہ کے پراسےس کو ہم perme感our Państيف jako çünkü endothermic process کا names develops کو hablando. اس حرہ کے iaہ سوق کو ہم endothermic process heraus دیکھتے ہیں جو ہمارے چل کے پڑھتے ہیں. اب یہاں پراہ اور ایک ایٹم ہمارے پاس دوسری کنڈیشن ہے ایناین کی Опتہ ہے اگر ہمارے ہے اے نائین ہمارے پاس ایک ایٹم ہے کالورین کالورین کا ایک ایٹم ہمارے پاس ہے وہ الیکٹرون کو ہمارے پاس ہی بھی الیکٹرون additions کالورین اس الیکٹرون کو گین کرتا ہے تو کالورین کے اوپر مائنس چارج کالورین کے اوپر carga کیاہ کالورین کے اوپر مائنس چاریس ورہ چل格 phải какие آئے ہیں پہلے اس doing جیسے ہی الیکٹرون کو اس نے گین کیا اس کے پاس ٹوٹل اٹھارہ الیکٹرون ہو گئے وریکٹرونز آئسپر اوپر مانس چارج اپیئر ہو گئے نیکس ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائنز اور اینائنز کیا ہوتے ہیں جیسے کہ ہم یہاں پر دیکھو آئین دو طرح کی ہوتے ہیں ایک آسفلہ اور ایک نیگڈپ یہاں بھی 2 طرف آئین بڑھیں اگر ایک ٹائٹم ہنڈ کو لائن شکلا کر دیتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہمارے پاس کیا بنے گا؟ اگر ایک آٹم ہنڈ کو لائن شکلا تلسل کر سکا ہے تو اس کے نتیجے میں ہمارے پاس الائن بنے گا ف کتائن ڈرن کو ایک چلیچیز ہوتا ہے jن کے اوپر جانچان موسیقیرů الائن ڈرن چلیچیز ہورتا ہے جن کے اوپر نیگٹیو چلیچازتا ہے ریکس آپ دیکھتے ہیں اس کا ڈیفرنسی میں کیا ہوتا ہے کہ ٹائن کیسے بنتا ہے جب ایک اٹرن ایک یا ایک سے زیادہ الیکٹرن کو لوز کرتا ہے تب اس کے اوپر پاسکشا جاتا ہے تو ٹائن بن جاتا ہے کہ نائن کبنے گا جب ایک اٹرن ایک یا ایک سے زیادہ الیکٹرن لگین کرے گا تب اُس صورت میں یہاں پر نائن بنے گا کہ ٹائن بن دے کے پراسس کو اینڈو تھرمیک کا نام دیا جاتا ہے جیسے کہ ہم نے یہاں پر دیکھا اینڈو تھرمی پراسس ایسے پراسس ہوتے ہیں جس میں کوئی ایٹم الیکٹرون کو نکالنے کے لیے انرجی کو گین کرتا ہے اور ایکزو تھرمی پراسس ہوتے ہیں انائن فارمیشن کہ جب بھی انائن بنے گا تو وہ ایکزو تھرمی پراسس ہوگا اپنی باہر سے جب الیکٹرون کسی ایٹم میں داخل ہوگا تو انرجی کو وہ لوس کر جگا اور جس کی نتیجے میں اس پراسس کو ایکزو تھرمی کا نام دیا جائے گا اس کے بعد جو یہاں پر ایک اور چیز ہے کہ ایک ایٹم کے اوپر چارج کتنا آئے گا جیسے اکسیجن کے اوپر مائنس کی چارج ہے ہائیڈوزن کے اوپر پلاس وان چارج ہے ایک ایٹم جتنے الیکٹرونز کو لوس یا گین کرے گا اتنا اس کے اوپر چارج اپیر ہو جائے گا مثلا ہائیڈوزن نے ایک الیکٹرون لوس کیا اس کے اوپر جو چارج بنا وہ پلاس وان بنا اس چیز کا بھی آنے یہاں پر تھوڑا سا اس کے بعد ہاں آنے چاکتے ہیں next ہمارا ہے group of atoms اس کی ایکزامپل دیکھ رہتے ہیں یہ ساری کٹائن کی ایکزامپل ہیں sodium, potassium, calcium anion کی ایکزامپل ہیں fluoride اس کے اوپر مائنس چارج آگیا CR کے اوپر مائنس چارج آگیا bromide, bayer کے اوپر مائنس چارج آگیا یہ anion کی ایکزامپل ہیں next ہمارا کاپک ہے group of atoms ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی کچھ ایٹم ہوں کے groups ہوتے ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں ان کے اوپر بھی positive یا negative charge appear ہوتا ہے ان کو بھی ہم آئین کی category میں رکھتے ہیں لیکن group of آئین کا نام دیتے ہیں مثلا جو group of atoms ہوتے ہیں ان کے اوپر اگر پاپ چارج آگیا وہ زیادہ تک یہ abundant فارم میں ہمیں ملتے ہیں جیسے اس کی ایزامپل میں 3-2 磨وا جیسے فارم میں ہوتے ہیں یہ بھی آسی بنتے ہیں جب ان کے پاس سے الیکٹرون کو گین کرbaی جاتا ہے تو یہ جیب ہی الیکٹرون کو گین کرتے ہیں تو اس فارم میں exist durتے ہیں لاس ط پر ہمارا ٹپک ہے مالیکoolا leائن مالیکولا لائن کے ہوتا ہے جس طرح ہم نے دیکھا ایک ایک ایکٹم الیکٹرون کو lose یا gین کرتا ہے تو ہاہہہین بان جاتا ہے اسی طرح جب ایک مالیکیول کیا کرے گا مالیکیول الیکٹرون کو گین یا boost کرے گا تو اس کے نتیجے میں مالیکے لائن بن جے گا ہر ایزمپل یہ ہمارے پاس ایزمپل ہے میتھین جو ہے جب ایک لیکٹرون کو لوس کر دیتا ہے تو اس فارم میں آ جائے گا اسی طرح کارپا تونوکسائید ہے سی او پلاس جب اس میں بھی ایک لیکٹرون کو لوس کیا تو اس فارم میں آ گیا اسی طرح اینڈ ڈو اس کو بھی ہم اس فارم میں کب لے کر آئیں گے جب یہ ایک لیکٹرون کو لوس کر دے گا اب نیکس ہے ہاو دی جنریٹ کہ مالکلولین کس سرہ جنریٹ ہوا یا کس سرہ اسے جنریٹ کروایا جا سکتا ہے تو مالکلولین بنانے کے لیے ہمارے پاس تین پوسیبیلٹیز ہیں تین تعلیتوں سے ہم کیا کر سکتے ہیں مالکلولین کو پروڈیوز کر سکتے ہیں فارم ایک زیمپل فرس جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم کیا کرے کلیف کوئی ہمارے پاس مالکلول ہے اس کے اوپر الیکٹرون کی ہائی انرجی الیکٹرون کی بیم اس کے اوپر سٹرائی کرواے تو اس کے نتیجے بھی ہم کیا کر سکتے ہیں مالکلولین کو جنریٹ پر با سکتے ہیں سیکنڈ ایپ ایکسری جو ہیں وہ لیں گیس فارم میں مالکلولین پروڈیوز کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ہمارا جو سیمپل ہے ہمارا جو ایٹم ہے ہمارا جو مالکلول ہے اس کو گیشیو سپیس میں کنورٹ کرنا پڑے گا گیس سپیس میں جب وہ آجے گا پھرنا ہم اس کے اوپر ایکسری سٹرائی کروائیں گے تو ان کے اندر سے الیکٹرون جو ہیں وہ لوس ہو جائیں گے تھرڈ اس کے اوپر سیمیلی ہی اسی طرح ہم اس کے اوپر آفا بارٹیکلز کے بمبارڈمنٹ کرواتے ہیں تو ایکسر ایکسری جب اس کے اوپر آفا بارٹیکلز یا اس کے اوپر جا کے سٹرائی کریں گی تو اس کے نتیجے میں بھی یہ کیا کریں گی مالکلولین پروڈیوز کریں گے تو جو مالکلولین ہوتے ہیں یہ زیادہ تار مووسٹی پاوستیل فارم میں ہی پائے جاتی ہے کہ ٹائنک مالکلولین ہی ایڈس jakieś کرتے ہیں اینائنک مالکلولین exit نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مالکلول جو کہ سٹیبل ہوتا ہے اس میں مزید الیکٹرون کو ایڈ کروانا possible نہیں ہے بجائے اس کے کہ ہم کیا کریں اس کو انرجی پروائیڈ کر کے ایکسنیز پروائیڈ کر کے آفا بارٹیکلز پروائیڈ کر کے یا ہر اس نے پروائیڈ کر کے اس میں سے الیکٹرون کو نکلوا سکتے ہیں ایڈ کروانا مشکل کام ہے اس لئے مالیکلال آئین جو ہوتے ہیں وہ ابنڈرٹ کے ٹائنک مالیکلال آئین کی فارم میں ہوتے ہیں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مالیکلال آئین جو ہے مالیکلال آئین یہ تین طریقوں سے کیسے ہم بنا سکتے ہیں اس کے لئے ہم کیا کریں گے ہم کوئی میٹل لیں گے فار ایزمپل ہمارے پاس ایک میٹل ہے یہ ہم نے ایک میٹل لیا ہے سپورٹس یہ بارپاس تنگ سٹم میٹل ہے اس میٹل کو ہم کیا کرتے ہیں ایک بیٹری کے ساتھ ہم نے کنیکٹ کر دیا اس بیٹری کے ساتھ ہم کنیکٹ کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے جیسے ہی اس بیٹری کو کون کیا جائے گا تو آپ کو بتا ہے میٹل کا کام کیا ہوتا ہے کہ اس نے میٹل کے پاس فری الیکٹرونز بہت زیادہ کتاب میں موجود ہوتے ہیں میٹل کے اوپر پوسٹیر شارع جائے اس نے الیکٹرونز کو یہاں سے ریلیز کرنا شروع کر دیں گے جب اس کے پاس الیکٹرونز زیادہ ہو جائیں گے تو اس نے الیکٹرونز کو باہت پروڈیوز کریں الیکٹرونز اس کے انتر فری فارم میں موجود کر رہے ہوتے ہیں تو اس نے الیکٹرونز جو ہوں گے وہ جب زیادہ انرجی گین کر دیں گے تو وہ سرکس سے باہت آنا شروع ہو سکتے ہیں یہ جو الیکٹرونز ہے اس کے آب ہی ہم نے اپوسٹ سائٹ میں کیا کرنا ہے پوسٹیو جو ہے پوسٹیو پلیٹ وہ یہاں پر رکھتے نہیں ہے پوسٹیو پلیٹ کا رکھنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ جو الیکٹرونز ہیں یہ یہاں سے پرنیچل ڈیفنس کی وجہ سے پوسٹیو پلیٹ کی طرف موڈ کرنا شروع کر دیں گے ان کے دمیان میں ہم نے گیس کے وہ مالیکل رہ لینے ہیں جن کو ہم نے مالیکلہ آئین میں جیسے ہی یہ یہ جو الیکٹرونز ہیں یہ ہی مالیکل کے ساتھ جا کے سٹائل کروائیں گے یہاں سے الیکٹرونز کو رلیس کروائیں گے جیسے ہی وہاں سے الیکٹرون رلیس ہوج Lebanese ہوگا یہ مالیکل ہے اس میں سے جیسے ہی الیکٹرون رلیس ہوگا تو یہ مالیکلر رین کی فارم میں آجیں گے ایک الیکٹرون یہاں پر پہلے سے مجھے ہو تھا ایک الیکٹرون یہاں سے نکلا تو ٹوٹل یہاں پر دو الیکٹرون وہ پروڈیوز ہوجیں یہ تھا آج کا ہمارے کافی مالیکل مالیکلر آئین آئین کے بعد ہم نے دیکھا کہ آئین کی کتنی ٹائمز ہوتی ہیں آئین کو کیسے پروڈیوز کیا جاتا ہے رحاز پر ہم نے دیکھا کہ مالیکلر آئین کو کیا ہوتا ہے مالیکلر آئین کو کیسے جمریٹ کرواتے ہیں امیر کرتا ہوں یہ لیکچر آپ کو کافی ہر تک سمجھ جانا ہے اگر نزید آپ نے یا کسی او ٹاپکر ریلیٹڈ کوئی آپ کا کوئیسٹن ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور وہ پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ آپ کا اور میرا حامیت ناصل ہو اللہ حافظ